ایسے خبردار کی شروعات ایسے خبر سے جو اتر پردیش کے چناوی ماحول کو ایک نیا مور دے سکتی ہے کانگریس سوتروں سے یہ خبر ہے کہ پریانکا گاندھی نے وارانسی میں موڈی کے خلاف لوگ سبھا چناو لڑنے کا من بنا لیا ہے آخری فیصہ راحول گاندھی اور سونیا گاندھی کو کرنا ہے اس بیچ پریانکا گاندھی لگاتار وارانسی کی نبز ٹٹول رہی ہیں اور مائیابتی اکھلیش یادب کا رکھ بھی دیکھ رہی ہیں موڈی کے خلاف وارانسی سے پریانکا گاندھی تیار اب بست راحول اور سونیا کی ہاں کا انتظار کانگریس سوتروں سے آئی خبر کے مطابق وارانسی سے پی ایم موڈی کے خلاف چناو لڑنے کے لیے پریانکا گاندھی نے ہامی بھر دی ہے انتیم فیصلہ راحول اور سونیا گاندھی کو کرنا ہے 26 اپریل کو پردھان منتری نریندر موڈی وارانسی سے نامانکن داخل کریں گے لیکن کانگریس کی طرف سے اب تک کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اب اندر کھانے یہ چرچہ زوروں پر ہے کہ اگر موڈی ویروڈی ووٹوں کو ایک جھوٹ کر دیا جائے اور میدان میں پریانکا جیسا مضبوط چہرہ ہو تو کاشی کا قلعہ فتح کیا جا سکتا ہے حالانکہ کانگریس نے فیلہال اس خبر پر موہر نہیں لگائی ہے میں جو ہیں سنی سنائی بات پر کبھی ترجیح نہیں دیتا جب کوئی ایسا نرنے ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے ابھی تک ایسا کوئی نرنے نہیں یہ ماملہ پارٹی کا کم اور گاندھی فیملی کا زیادہ ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ راحول سونیا اور پریانکا کے بیچ ہونا ہے لہٰذا اس سے پہلے پارٹی سے ساف بیان یا اعلان کی امید نہیں کی جا سکتی ہے لیکن پریانکا کو وارانسی سے میدان میں اتارے جانے کی سمبھاونا کیوں بنی یہ سمجھانے کے لیے وارانسی لوگ سبا سیٹ کے دوہزار چودہ کے نتیجے پر غور کرنا ضروری ہے دوہزار چودہ میں موڈی کے پکش میں ہوا تھی تب وہ اپنے نکٹم پرتیدواندی آم آدمی پارٹی کے ارویند کیجریوال سے 3,7,784 ووٹوں کے انتر سے جیتے تھے نریندر بودی کو کل 5,8,022 ووٹ ملے تھے جبکہ دوسرے اسثان پر رہے ارویند کیجریوال کو 2,9,238 مت ملے کانگریس پرتیاشی اجے رائے 75,614 ووٹوں کے ساتھ تیسرے اسثان پر رہے واران اسی لوگ سبھا میں بہجن سماج پارٹی کے پرتیاشی ویجی پرکاش جیسوال چوتھے اسثان پر رہے انہیں 60,589 مت ملے اس سمیں اپتر پردیش کی ستہ روڑ سماج وادی پارٹی کے پرتیاشی کلاش چورسیا 45,291 متوں کے ساتھ پانچویں اسثان پر رہے یہ تب کے حالات تھے جب موڈی لہر تھی اس بار ایسا نہیں ہے اور کانگریس ستروں کا کہنا ہے کہ اگر موڈی ویروڈی ووٹوں کو ایک کر دیا گیا تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پریانکا گانڈی کے آنے سے یہی ہوگا کہ ٹھوڑا ٹککر ہوگی اچھی بنارس پہ شاید سفلتہ نہیں مل پا دے گی ان کو اور رادنیتی کریئر پر پہلے آہی پرشنے لگ جائے یہ اوچیت نہیں ہوگا بنارس کی جنتہ تو آلریڈی بھیڑ چالن ہو چکی ہے موڈی کے تو وہ موڈی کو ہی جیتا ہے گی پریانکا گانڈی کا کوئی چانس نہیں ہے وہ لڑے گی تو اچھی بات ہے پیشلے چناؤ کی بات کریں تو کیجریوال کے ووٹوں میں کانگریس کے اجیر آئے بی ایس پی کے ویجی پرکاش اور سماجبادی پارٹی کے کیلاش چورسیا کے ووٹوں کو جوڑ دیں تو موڈی سے ہار کا انتر محض ایک لاکھ نبے ہزار تین سو ووٹوں کا رہ جاتا ہے کانگریس ستروں کا کہنا ہے کہ اگر پریانکا جیسا دمدار چہرہ سامنے ہو تو ہار کا یہ انتر کافی کم ہو سکتا ہے اور چوکھانے والا نتیجہ بھی آ سکتا ہے خود پریانکا بھی اس کو لے کر گمبھیر ہیں اس لئے جب بند کمرے میں رائے بریلی کے کارکرتاؤں نے کسی بھی سیٹ سے چناؤ لڑنے کی مانگ کی تو پریانکا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بنارس سے لڑ جاؤں گیا سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بات کہا تھا کہ پریانکا جی بنارس آویں کاشی کے کارکرتا کاشی کے کانگریس کے سپاہی ان کے لئے کام کرنے کے تیار ہیں پوری کانگریس پارٹی پوری طریقے سے پریانکا جی اگر ان کی اکشا ہے ہم سب لوگ کانگریس کا ایک ایک کارکرتا ایک ایک سپاہی ان کے لئے کام کرنے کے تیار ہیں پریانکا جی آئیں گے ہم سب لوگ دل کھول کر سواگت کریں گے ہماری نیتا لنے ہم سب لوگ ایک کارکرتا کے روپ میں دن رات ایک کر کے اور پورے دن رات ایک کر کے ان کے لئے کام کریں گے اور ہم سب کا سوبہ کیا ہوگا کہ پریانکا جی بنارس کی دھرتی سے لنے بابا وشنات کی دھرتی سے لنے ما گنگا کی دھرتی سے لنے ہم سب لوگ ان کے لئے کام کریں گے یہ تب ہی ممکن ہے جب ایس پی بی ایس پی اپنا امیدوار کھڑا نہ کریں کیا مہاگڑ بندن امیتھی رائی بریلی کی ترج پر پریانکا کے لئے وارانسی سیٹ چھوڑے گا جو دو سیٹیں ہمیں چھوڑنی تھی وہ ہم چھوڑ چکے ہیں اور شروعات میں ہی ہم یہ کہہ چکے ہیں باقی آگے کا کیا فیصلہ ہوگا یہ راشتری ادھیکش بہن کماری مائیواتی جی رلڈ سب کے ساتھ ہم مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں سب لوگ مل بیٹ کر کر لیں گے پوروی اتر پردیش کی تمام سیٹوں کے لئے کمار کسلی ہے امیت شاہ شکروعار کو وارانسی پہنچے اور بند دروازے کے پیچھے سی ایم یوگی جے پی نڈڈا اور یو پی کے پردیش ادھیاکش کے ساتھ بیٹھر کی اگر کاشی میں مقابلہ موڈی منام پریانکا ہوتا ہے تو بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ پریانکا کو ہار کا مو دیکھنا پڑے گا جاتک پریانکا کی بات ہے تو وہ شروعات سے ہی چناو لڑنے کے بجائے یو پی میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے موڈ میں رہی لیکن بڑی چنوٹی کے مدد نظر وہ بنارس سے لڑنے کو تیار ہے حالانکہ آخری فیصلے سے پہلے وہ باں کی ویپکشی دلوں کا روک اور راحل سونیا سمیت بڑے نیتاؤں سے انتیم چرچہ بھی کر رہی ہیں اگر پریانکا کی امیدواری کو راحل سونیا کی ہری جھنڈی مل گئی تو وارانسی کا 2019 کا چناؤں ایتیہاسک ہوگا اور نتیجہ چاہے جو بھی ہو اسے یاد رکھا جائے گا روشن جیسوال کے ساتھ کمار وکران وارانسی آج تک کانگریس کے پکش میں ہوا بنانے کے لیے پریانکا گاندھی وارانسی سے چناؤں لڑیں گی یا نہیں اس پر آخری فیصلہ آنا باقی ہے لیکن وارانسی میں پی ام موڈی کے خلاق پورو جوان کسان پورو جج سب چناؤں لڑنے کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں ایسے امیدوار وارانسی میں الگ ہی محول بنا رہے ہیں آپ بھی دیکھئے روشگار کے نام پر آپ نے کہا یہ جملہ تھا اور یوار بھائیوں پکوڑا بیچ لیں 15 لاکھ روپے کھاتے میں آئے کہ ہمارے ساتھ علی بھی ہے اور بجرنگ بلی بھی ہے جنہوار 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 ہم اصلی چوکی دار ہیں اتر پردیش کی وارانسی لوگصفہ سیٹ موڈی بنام بریانکا یا کسی اور ہیوی ویٹ امیدوار کے بیچ چناؤں جنگ کی ہی زمین نہیں بن رہی ہے یہ دیش کو کوئی نہ کوئی سندیش دینے یا موڈی کے خلاف چناؤں لڑ کر ویروت درج کرانے کے پلیٹ فارم کی شکل بھی لیتی جا رہی ہے دیکھئے وارانسی سے کون کون سے لوگ بی ام موڈی کے خلاف چناؤں لڑنے کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں موڈی کے ہمشکل ابھی نندن پاٹھک بی اے سف کے برخاصت جوان تیز بہادور یادم کولکاتا ہائی کورٹ کے ریٹائٹ جج چننا سوامی سوامیناتھن کڑنن جنہیں سپریم کورٹ کی او ماننا کا توشی پائے گیا تھا تمیلنانڈو کے 111 کسان جو موڈی سے ناراض ہیں لیکن اب انہوں نے اپنا ویروت چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے بات ابھی نندن پاٹھک کی کرتے ہیں جو پہلے موڈی کے سمرتھک تھے اور وہ گھوم گھوم کر ان کے لیے پرچار کیا کرتے تھے لیکن اب پی اے موڈی کے ویروت میں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں اب انہوں نے پاٹھک 26 اپریل کو وارانسی سے نردلی امیدوار کے طور پر نامانکن داخل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں 26 اپریل کو میں وارانسی میں جا کر کے نامانکن کرنے جا رہا ہوں میں کسی کو ہرانے کے لیے نہیں شوم میں جیتنے کے لیے میں چناؤں میدان میں ہوں اب انہوں نے پاٹھک نے لکھنوں میں راجنات سنگھ کے خلاف نامانکن داخل کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ وارانسی میں پی اے موڈی کو چناؤتی دیں گے لیکن وارانسی سے پریانکا گاندھی کے چناؤں رڑنے کی خبروں پر وہ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں نشت روپ سے میں اپنے چناؤں کے ساتھ ساتھ میری یہ اکشہ ہے اگر کانگریس پارٹی مجھے شادن اپلپد کراتی ہے کانگریس کے کنڈیڈیٹ جہاں بھی لڑ رہے ہیں میں جملے والوں کی پول کھولوں گا اور کانگریس کا سمرتھن کروں گا اور یدی میں جیتا ہوں تو راحل گاندھی جی کو پرائی منشٹر بننا دیکھنا چاہوں گا عوی نندن پاٹھک کی طرح ہی بی ایس اپ کے برخواست جوان تیز بہادر یادب پی ایم موڈی کو واران اسی سے چناؤتی دے رہے ہیں تیز بہادر کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں پی ایم موڈی کے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کے بیان کو سننے کے بعد ہی انہوں نے دوہزار سترہ میں کھانے کو لے کر سوچل میڈیا پر ویڈیو ڈالا تھا لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور جوانوں کو برخواست کر دیا گیا اب واران اسی سے پی ایم کو چناؤتی دے کر وہ اپنی آواز پورے دیش تک پہنچ جائیں گے موڈی جی نے خود تین بار ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھنے کے بعد موڈی جی کی کوئی پرتی کریا مجھے نوکری سے برخواست کر دیا گیا حالانکہ انہوں نے خود مانا کہ جو جوان نے دکھایا وہ ستھے لیکن پھر بھی برخواست کر دیا گیا تیز بہادور نے گھر گھر جا کر پرچار شروع بھی کر دیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پی ایم موڈی کے نامانکن کے اگلے دن پرچا بھریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ نکلی کے مقابلے اصلی چوکیدار کو چنیں وہیں چننہی سے پرچا داخل کر چکے کولکاتا ہائی کوڈ کے ریٹائر جڑ کرنن بھی وارانسی سے پرچا داخل کرنے والے ہیں اس طرح جوان پورو جج اور ساماجی کارکرتا الگ الگ مدوں پر دھیان کھیچنے کے لیے وارانسی کے چناوی رن میں کود رہے ہیں لکنوں میں نیلانشو شکلا کے ساتھ روشن جیسوال وارانسی آج تک پریانکہ گاندھی وارانسی میں پی ایم موڈی کو جواب دینے کی تیاری کر رہی ہیں ادھر راجستان میں موڈی کو جواب دینے کے لیے کانگریس امیدواروں میں پریانکہ گاندھی کی بھاری مانگ ہے راجستان کے پچیس میں سے پچیس لوگ سوا سیٹ کے کانگریس امیدواروں کی مانگ ہے کہ پریانکہ گاندھی ان کے لیے چناؤ پرچار کریں ان میں سے بارہ امیدوار چاہتے ہیں کہ پریانکہ ان کے لیے روڈ شو کریں جبکہ تیرہ امیدوار چاہتے ہیں کہ پریانکا گاندھی ان کے لیے ریلی کریں اس مانگ سے کانگریس کے پرچار کا بندوبست سمحالنے والوں کے لیے مشکلیں اب ایسا لگ رہا ہے بڑھ گئی ہیں پریانکا گاندھی جی کی ڈیبانٹ پورے پردیس سے آ رہی ہے اور ہم نے سب کو پرفورما بنا کے دیا ہے ہمارے پردیس ادھک سچین پائلٹ جی نے چٹی لکھی ہے جو بھی ہمارے پچیس امید وار ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کن کن نتاؤں کو اپنے سنسدیک شیطر میں پرچار کیلئے بولانا چاہتے ہو کہاں کہاں بولانا چاہتے ہو ہم نے سوچی مانگی ہے ان سے ابھی سب لوگوں سے سمپرک بھی کر رہا ہوں میں خود ابھیان سمیتی کا ادھک سونے کے ناتے تو اتنی شاندار نیتی ہماری چناؤ پرچار کی رہے گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کامیابی یہاں نہیں ہونے دیں گے یہاں کانگریس کامیاب ہوگی بیتے 23 جنوری کو ہی پریانکا گاندھی کی انٹری ہوئی ہے سکری راجنیتی میں ڈیمانڈ دیکھے راجستان میں سب ہی چاہتے ہیں کوئی روڈ شو تو کوئی ریلی کرے لیکن فائدہ کتنا ہوگا اس کے لئے تو 23 تاریخ کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا 23 مائکہ 17 میں لوگ سبح کے چناپ کے لیے مطدان کا پہلا چرن پورا ہو چکا ہے اب 13 اپریل کو دوسرے چرن کی ووٹنگ ہوگی اس بیچ ہر راجنیتک دل اور ہر سانسد جنتہ دربار میں حاضری دے کر اپنے پانچ سال کی اپلبدیاں اور کام گنا رہا ہے ایسے میں آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ موجودہ لوگ سبح میں کون سے سانسد ہٹ رہے اور کون سے سانسد رہے فلو آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انڈیا ٹوڈے آج تک نے گہن ریسرچ کے آدھار پر موجودہ لوگ سبح سانسدوں کی رانکنگ لسٹ تیار کی ہے جنہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتانی جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں سانسدوں کی رانکنگ کو کن تین مانکوں کے آدھار پر تیار کیا گیا ہے پہلا مانک ہے سانسد میں سانسدوں کا پردرشن جس میں شامل ہے سانسد کی اپستی سانسد میں پوچھے گئے سوال اور پیش کیے گئے پرائیویٹ میمبر بل کے سنکھیا دوسرا مانک ہے سانسد ندھی کے رقم کا استعمال اور تیسرا مانک پبلک کے بیچ سانسدوں کی چھبی یعنی پبلک پرسپشن جب آل انڈیا ایمپیز رانکنگ لسٹ میں سب سے پہلے آپ کو ٹاپ ٹین سانسدوں سے ملوا دیتے ہیں جس پہ فرس پوزیشن حاصل کی ہے بی جے پی کے لوگ سبھا سانسد جداردن سگریبال نے سو بائیس سوال پوچھے اور دس ٹرائیویٹ میمبر بل کا بل بھی انہوں نے پیش کیا دیش کے ٹاپ ٹین لوگ سبھا سانسدوں کی لسٹ میں اب دوسری پوزیشن کی بات ہم کر لیتے ہیں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے بی جے پی کے سانسد اوڈت راج نے جو اتر پشن ڈلی سے سانسد ہیں تیسرے نمبر پر اوڈت راج کے بعد تیسرے نمبر پر اب کون ہے تیسرے نمبر پر ہے راجیب شنکر راو ساتف جو کی مہراشت کے ہنگولی سے کانگریس کے سانسد ہیں دیکھیں پرائیویٹ میمبر بل سوال پوچھے ایک ہزار ایک سو اٹھار اور کس طرح سے اپنے سانسد ندھی کا استعمال سانسد جی کے اوڑ سے کیا گیا ہے چوتھے نمبر پر اہندوہ ویس سے بی جے پی سانسد کریٹ پریم جی بھائی سولنگ کی ہیں پانچویں پوزیشن ملی ہے پرتابگڑ اتر پردیش سے سانسد ہریون سنگھ کو جو اپنا دل کے نیتا ہیں جو اینڈیے کا حصہ بھی ہیں آپ کو بتا دیں اپنا دل نے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اینڈیے کا حصہ رہی تھی ایک اتر پر بی جے پی جیتی تھی دو پر اپنا دل چھٹے رینگ کے اگر ہم بات کر لیں تو چھٹویں رینگ پر ہیں ماول مہراشت سے شفزینہ کے سانسد شریرنگ اپا بارنی آگے بڑھتے بھی ساتویں نمبر کی بات کرتے ہیں بی جے پی کی منعکشی لیکھی کو ساتویں نمبر ملا ہے جو نئی دلی سیت سے لوگ سبھا کی سانسد ہیں جبکہ آٹویں نمبر پر ای آئی ای ڈی ایم کے کے ٹی جی وینکٹیش بابو ہیں آٹھویں نمبر پر منعکشی لیکھی کے بعد نام آتا ہے ٹی جی وینکٹیش بابو کا جو کی چین نئی نورت سے تمیلاڈو سے آتے ہیں وہاں سے وہ سانسد ہیں اس لسٹ میں نووے نمبر پر مومبائی ساؤ سینٹرل سے سانسد راحل رمیش شیوالے ہیں جو کی شفزینہ کے نیتا ہیں مومبائی ساؤ سینٹرل مہاراست سے آتے ہیں جبکہ دسویں نمبر پر کانگریس کے سپریہ سولے ہیں جو مہاراست کے بارامتی سے لوگصبہ کے سانسد ہیں دیش کے ٹاپ ٹین لوگصبہ سانسدوں کی رانکنگ میں ٹاپ کرنے والے بی جے پی سانسد جناردن سگریبال سے آج تک انڈیا ٹوڈے کی نیوز ڈیریکٹر راحل کمل نے بات چیت کی جناردن جی بہت بہت مبارک باد آپ کو آنے نہ جانے مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا آپ دیکھتے نہیں ٹی وی بے لیکن لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے بہت محنت کر رہے تھے آپ کنگرچلیشنز دیکھیں میں پہلے سے بھی پردنے کے سمجھ بھی میں ہمیشہ فسٹ کلاس کرتے رہا ہوں سرو سے لے کر کے اور پی جی تھک میں اور جو مجھے جب بھی جواب دہی ملی ہے تو اس میں میرا ایک پریاس رہا ہے جو جواب دہیے اس کو صحیح طریقہ سے سفل طریقہ سے چاہے جتنا محنت اس کو کرتے ہوئے کرنے کی عاو سکتا ہے اور جب مجھے پارٹی نے ٹکٹ دے کر کے سانسدے کے لیے بھیجا تو مہاراج گانج کی دیو سروپ ہماری جنتہ نے مجھے چون کر کے وہاں کٹھر پرستیتی میں بھیجا تو اس کی شیوہ کرنا اس کا مان سممان دیش اسطر پر دنیا اسطر پر جائے یا میرا پرمکرتب بن جاتا ہے اور میں نے اس دریشتی سے بھی محنت کیا ایک بھی کوئی ایسا بیشای بستو نہ ہو جس پر میں لوگ سبھا میں اپنی بات کو چھتر کے لیے نہ اٹھاؤں یا میرا ہمیشہ پریاس رہا ہے اور میں اس کے لیے پناہ اپنے چھتر کے مہاراج گانج چھتر کے لوگ دیو سروپ جمتا کو بھی بدھائی دوں گا دھنے بات کروں گا کہ آپ کا سرواد آپ کا سنے اور آپ کا یہ مہاراج گانج کے بڑھتے قدم میں جو میرا لیے سیوگ ہوا وہ میرے لیے پریڑنا دائک رہا اور اس پریڑنا کے آنہار پر میں نے ان کاموں کو الگ چھوٹے یا بڑے کام اس کو لوگ سبھا میں بھی پرسن کے دورہ اور بیوین طریقہ سے اس کو اٹھانے کا مہینے پریاس کیا ہے جناران سنگھ سبھا کی سانسدوں کو بھی سیکھنا چاہیے ادھر لوگ سبھا سانسدوں کی All India Top 10 ranking کے بعد آپ 10 VIP سانسدوں کی list دکھا دیتے ہیں جس پہلے نمبر پر BJP سانسد ادھتراج جنہیں ان کی performance کی آدھار پر A پلس grade ملا ہے اور ان کی All India ranking number 2 کی ہے VIP سانسدوں کی list میں دوسرے نمبر پر مناخش لیکھی ادھتراج کے بعد آتا ہے نمبر مناخش لیکھی کا جن کے All India ranking 7 ہے اور ان grade ملا ہے A plus تیسرے نمبر پر NCP کی سپریہ سلے ہیں 12 سانسد سپریہ کی All India ranking number 10 ہے اور grade ملا ہے A plus یہ VIP چہرے ہم آپ دکھا رہے ہیں All India ranking 15 15 15 سانسد BJP کے کریٹ سو میا VIP سانسدوں کی top 10 list میں 4 پر ہے جب رنجیت رنجن کانگریس کی جن کو اس لسٹ میں چھٹا ستھان ملا ہے سپول بیہار سے سانسد رنجیت رنجن کی All India ranking 50 ہیں VIP سانسدوں کی ranking میں نمبر 7 پر ہیں کیرتی آزاد بیہار میں دربھنگا سے سانسد کیرتی آزاد چناپ سے بیجی پی سی کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں وہیں چندگر سے بیجی پی سانسد اور بولیوڈ سی لیبیٹی کرن خیر دیش کے نمبر آٹھ VIP سانسد ہیں جن کی All India ranking ترپن بھی ہیں کانگریس کے جوتی رادیت سندھی سندھی آپ لیسٹ میں نووے نمبر پر ہیں All India میں 54 ranking حاصل کرنے سندھی ایک بار پھر مردی پردیش کے گنا سے کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں پشمی اتر پردیش کے ذمہ داری بھی انہیں دی گئی ہے اور دس وی نمبر پر شاشی تھرور جو کانگریس کے سانسد ہیں اور کیرل کی تیرو انند پورم سیت کا پرتنی دھتو کرتے ہیں ان کی all india ranking 55 ہے اپنے twitter پر بیانوں کے زریعے اکثر سرکھیوں میں رہتے ہیں شاشی تھرور دیش کے top 10 سانسد ہم نے آپ دکھا دیئے دیش کے top 10 vip سانسد کی list بھی آپ دکھاتے ہیں bjp کے top 10 vip سانسد کی list اس list کو ایک بار پھر top کیا ہے سانسد ادھت راج نے جن کی all india ranking number 2 کی ہے bjp top vip سانسد میں دوسرے نمبر پر مناخشی لکھی ہیں ادھت راج کے بعد اور ممبائی نور تیز سانسد کی ریٹ سو جن کی all india ranking 15 ہے مہ سور سانسد پر سانسد ایک گریٹ کے ساس list میں چوتھے نمبر پر ہیں ایک 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 کر کے ان سانسد کی نام ہم آپ دکھا رہے ہیں بی ان کے کرناٹک کے اڑوپی چک منگلور سے سانسد شوبہ کرندلجے اس لسٹ میں نوے نمبر پر آتی ہیں اور آل انڈیا میں 79 نمبر پر ہیں جبکہ دسوے نمبر پر ہیں بیہار کے پشتم چمپارن سے سانسد سنجاج آسوال جن کی آل انڈیا رانکنگ ہے 77 آل انڈیا رانکنگ نے دوسری اور دیش کے بی آئی پی اور بی جے پی سانسدوں کی لسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ادھت راج اپنی سفلتہ کے لیے کن چیزوں کو ذمہ دار مانتے ہیں یہ جاننے کے لیے آج تک انڈیا ٹوڈے کے نیوز ڈیریکٹر راحل کمل نے ان سے بھی بات چیت کی ہے سنیے اپنی سفلتہ بے گرامیوں وزنہ اگرامی وزنان جنہ زندگی پیشنگ ڈیریکٹر راحل کلی پر ہیں جنہ صور پر جدی راحل کلی سانسد عدر سکتار اگرامی وزنہ لیکن میں مجھے چندہ راحل کلی اسی طور پر آمیای جنہ در راحل کلی وزنڈیا جنہ이 دیلی ترین انڈیا وچے برجوں کا گزركون کی طوال رائے ہیں اور ایک اگرانی ایسی 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 فریجہ ہے فرمان شکل نہیں ہے ہر کسی ایسی ایسی ہونین کو فیمان رہا ہے وچی خیلی دفاعات بعد سرسلہ ایسی دنک پر ملک و شنویلون یک گفتین پسیاری ایسی ایسی الاغیر اگرنسل کمتر ہی چیز رسولتا ہے جو سواسی مجد قبر ملک اکبر ایسی magنی رہی رہا ہے پسیارacion کیلی ، تو گفتونی بی جے پی کے ٹاپ پر سانسد ادھتراج کو سننے کے بعد اب آپ اگر وپکش کے آل انڈیا ٹاپ ٹاپ ٹین وی آئی پی سانسدوں کے نام جاننا چاہتے ہیں تو چلیے آپ کو ان کے نام بھی بتا دیتے ہیں وپکش کے ٹاپ ٹین وی آئی پی سانسدوں کی لسٹ میں ٹاپ کیا ہے سپریہ سولینی جن کے آل انڈیا رانکنگ دسویں ہے وہ ان سی پی کے سانسد ہیں ٹاپ ٹو پوزیشن حاصل کرنے والی وپکشی سانسد ہیں کانگریس کی رنجیت رنجن بیہار سے آتی ہیں جن کی آل انڈیا رانکنگ پچاسویں ہیں اور آل انڈیا وی آئی پی سانسدوں کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر کانگریس کے ہی جوتی رادیت سندھیا ہیں دیش کے ٹاپ ٹین وی آئی پی سانسدوں کی لسٹ میں دسویں پوزیشن پر رہنے والے کانگریسی سانسد شاشی تھرور کی وپکشی سانسدوں کی لسٹ میں انہیں پوزیشن ملی ہے چوتھی شاشی تھرور کیرل کے تیرو آنند پورم سے جیت کر لوگ سبھا پہنچے تھے جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اور ہیدرباد سے سانسد اسددین اویسی جو اپنے بیواداس پت بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں خاص اور سے مودیگ پر ٹپڑے کو لے کر اس لسٹ میں پانچویں رانکنگ حاصل کی ہے جن کے آل انڈیا رانکنگ کے ہتر بھی ہے ہیدرباد تیلنگانے سے سانسد ہے اسددین اویسی اور انہیں گریڈ ملا ہے اے وپکش کے بی آئی پی سانسدوں کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر سی پی آئی کے ایم بی رمیش ہیں سی پی آئی کی اے چہرے ایم بی راجیش پلککڑ کیرل سے آتے ہیں آل انڈیا میں ایک سو نووی رانک حاصل کرنے والے ایم بی رمیش کیرل میں پلککڑ سے سانسد ہیں بھائی ٹی ایم سی کے لیے چلتے ہیں پسچم بنگال دینیش ترویدی اور پسچم بنگال کے بیرکپور سے سانسد دینیش ترویدی کو اس لسٹ میں ساتھے پوزیشن پر رکھا گیا ہے بی پلس گریٹ کے ساتھ دینیش ترویدی کے آل انڈیا رانکنگ ایک سو بارہمی ہے اوڈی شاکی پوری سے بی جے ڈی بی جو جنتہ دل کے سانسد پیناکی مشرا بپکش کے بی آئی پی سانسدوں کی رانکنگ میں آٹ پے پایدان پر ہیں اور آل انڈیا میں 152 رانکنگ انہیں حاصل ہوئی ہے ٹی ایم سی کے شتابدی روئی کو اس لسٹ میں 9 رانک حاصل ہوئی ہے ان کا بیچارہ آپ دیکھیں شتابدی روئی بیر بھومی پشم بنگال سے آتی ہیں آل انڈیا رانکنگ ان کی 1802 ہیں بیر بھوم پشم بنگال سے سانسد ہیں جبکہ دسویں نمبر پر کانگریس کے ملکارجن کھڑگے کانگریس کے ورش نیتا جن کی آل انڈیا رانکنگ 211 ہے کھڑگے کرناٹک کے گلبرگا سے سانسد ہیں ان کے کام کے آدھار پر ان کو گریڈ حاصل ہوا ہے سانسدوں کی آل انڈیا رانکنگ کے بعد اب ہم آپ کو بیسٹ پرفارمنس کرنے والی راجنتک پارٹیوں کی رانکنگ دکھائیں گے جس سے راجنتک گلوں کے سانسدوں کی ریپورٹ کارڈ اور آل انڈیا رانکنگ کے آدھار پر نمبر دیئے گئے ہیں جس میں نمبر ون پر ہے شف سینا شف سینا ہے نمبر ون پر جس کے کل سولہ سانسدوں کو آل انڈیا رانکنگ کے شامل کیا گیا ہے جن میں سے اس کے خریب چوالیس فیصدی سانسدوں کو اے اور اے پلس گریڈ حاصل ہوا ہے شف سینا کے لیے یہ بڑی اوپلپ بھی ہے رانکنگ کے شامل سانسدوں کی سنکھیا سولہ اے پلس اے گریڈ حاصل کرنے والے سانسدوں کا پرتیشت آپ کے سامنے ہیں تا تالیس درسلو سات پانچ فیصدی شب سینہ کے لیے یہ بڑی اپلک بھی ہے دوسرے نمبر پر اے آئی اے ڈی ایم کے جس کے 36 سانسدوں میں سے قریب 49 فیصدی سانسدوں کو اے اور اے پلس گریڈ ملا ہے اے آئی اے ڈی ایم کے کے لیے یہ اچھے خبر تیسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں ستہ دھاری پارٹی بی جے پی آ جاتی ہے جس کے 195 سانسدوں کو رانکنگ دی گئی ہے جس میں سے قریب 39 فیصدی سانسدوں کا کام اے اور اے پلس گریڈ کی شرنی میں آیا ہے چوتھے نمبر پر دیش کی مکھی وپکشی پارٹی کانگریس ہے جس کے کل 49 سانسدوں میں سے قریب 23 فیصدی سانسدوں کو اے اور اے پلس گریڈ ملا ہے پانچویں نمبر پر کانگریس کی بات پانچویں نمبر پر دیکھیں بیجو جنتا دل اوڑیسا کی اے پارٹی جس کے کل 17 سانسدوں میں سے قریب 17 فیصدی سانسد اے اور اے پلس گریڈ کی کسوٹی پر کھرے اترے ہیں تو یہ بیجو جنتا دل کے لیے بھی اچھے خبر ہے بھائی سانسدوں اور راجونتک دلوں کی آل اینڈیا رانکنگ کی بات اب بات ان ٹاپ پانچ راجیوں کی کر لیتے ہیں جس کے سانسدوں کی پرفارمنس کی آدھار پر انہیں نمبر دیے گئے ہیں اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے جھارکنڈ جس کے 12 سانسدوں میں سے قریب 42 فیصدی کو اے اور اے پلس گریڈ ملا ہے جھارکنڈ اپنے آپ میں بہت مہتوپونڈ کل 14 سیٹے ہیں ویسے آپ کو بتا دے لوگ سبھا کی جھارکنڈ میں رینکنگ کے شامل سانسدوں کی سنکھیا 12 ہے دوسرے نمبر کی بات کریں مہاراشت آتا ہے دوسرے نمبر پر جس کے 49 سانسدوں کی رپورٹ کارڈ کے آدھار پر انہیں یہ رینکنگ دی گئی ہے مہاراشت کے 41 فیصدی سانسد اے اور اے پلس گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں مہاراشت سے کل 48 سیٹے آتی ہیں لوگ سبھا کے لیے ٹاپ پانچ راجیوں کی لسٹ میں تمیلاڈو تیسرے نمبر پر ہے جس کے 37 میں سے قریب 38 فیصدی سانسدوں کا کامکاج اے اور اے پلس کی شرنی میں آتا ہے تمیلاڈو اپنے آپ میں مہتوپونڈ راج چوتھے نمبر کی بات کر لیتے ہیں تمیلاڈو میں 39 49 سیٹے ہیں چوتھے نمبر پر ہے بیہار جس کے 28 سانسدوں کے کامکاج کا کیا گیا ہے آکلن اور 29 سانسدوں میں سے قریب 36 فیصدی اے اور اے پلس گریٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جناردن سگریوال بیہار سے ہی ہے جن کو ٹاپ ون رانکنگ ملی ہے مہاراج گنس سے بیہار میں کل 40 سیٹے ہیں لوگ سبھا کی اور پانچ میں نمبر کی بات کر لیتے ہیں مدھے پردیش جس کے کل 20 سانسدوں میں سے 35 فیصدی سانسدوں کی ریپورٹ کارڈ میں اے اور اے پلس گریٹ درج ہے مدھے پردیش میں کل 29 سیٹے ہیں لوگ سبھا کی جس کو جیتنے کی کوشش میں پارٹیاں اس وقت لگی ہوئی ہیں اور یہ رہا مدھے پردیش کے رانکن ہمارے حساب سے تو آپ نے دیکھا 16 میں لوگ سبھا میں سانسدوں اور راجدک پارٹیوں کا ریپورٹ کارڈ اب 17 میں لوگ سبھا کی چناب چل رہے ہیں انڈیا ٹوڈے آج تک نے سانسدوں کی جو ریپورٹ کارڈ تیار کی ہے وہ ان کے سانسد میں پردرشن پر آدھارت ہے اب جنتہ کو یہ تیع کرنا ہے کہ وہ اپنے موجودہ سانسد کو کتنے نمبر دیتی ہے کن کن لوگوں کو لوگ سبھا دو بارت سے چن کر بھیجتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبردار یوپی کی سیاست میں بجرنگ بلی کے نام پر شروع ہوئی سیاست اب اپنے چرم پر پہنچ چکی ہے ہر سیاسی پارٹی اور ہر نیتا بجرنگ بلی کے نام پر چنانوی سنجیرنی بوٹی کا سیبن کرنے میں جٹا ہوا ہے پہلے یوگی آدھتناک نے یوپی کی چنانوی جنگ کو علی ورسز بجرنگ بلی کا رنگ دیا جس کے جواب میں سماجبادی پارٹی کے نیتا آزم خان نے بجرنگ بلی کو بجرنگ علی کا نام دے دیا اور اب آج بجرنگ بلی کو مائیوطی نے بھی اپنی سیاست کا مہرا بنا دیا علی اور بجرنگ مچھکڑا بکراؤں بھارت ہے بھارت کی سنسکرتی سے کھلوار آجم خان نہ کرے اور چنانو کے بعد اسی رامپورد میں آ کر کے میں ان کا جواب ہوں ہمیں بجرنگ بلی اس لیے بھی چاہیے کیونکہ یہ میری اپنی خود کی زلیت جاتی سے ہی جڑے ہیں علی اور سپا پسپا کو علی کر بسپا سے ہے ہمیں بھی پسپا بنائی اب چنانو آیوگ نوٹس پر نوٹس بھیجے جا رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے کہ جب قانون کی کتاب میں ساف ساف لکھا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ووٹ نہیں مانگ سکتے تو نیتاؤں کے چنانوی بھاشن میں ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے لیکن چنانو آیوگ کے نوٹس ہندوستان کے نیتاؤں کا حوصلہ ڈگا دیں تو پھر نیتا ہی کیا لوگ تندر کا مہا سمر ہے ستہ کی زبردست جنگ ہے جیت ہر حال میں چاہیے اور جیت کے شرطیا ہتھیار ہاتھ میں ہیں تو پھر کاہے کا قائدہ کاہے کا نوٹس سب جائز ہے چاہے سیدھے سیدھے ووٹروں کو لبھانا ہو چاہے دوسروں کے غلطیاں گنانے کا بہانا نیتاؤں کے بھاشڑوں میں دھرم کا ملمہ نیچے سے اوپر تک چڑھا اید اور دیوانی پر بجری کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی ہے اس پر ووٹ مانگو اس بار پر ووٹ مانگیے مہدی جی کہ آپ نے پانچ سال تک ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ آدمیوں کو چھوٹ بولا اور تھوکا کیا ایک در پہلے ہی آزم خان نے رامپور کے منج سے بجرنگ علی کے نعرے لگا کر خود کو بھائی چارے کا پوسٹر بوائی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن اگلے ہی دن آزم بھی اپنے اصل ایجنڈے پر لوٹ پڑے جب بی جے پی کے بیان بہادر کو بجرنگ علی میں دھارمک بھامنا آہت ہونے کا خیال جاگ اٹھا اور آزم کو گھر میں آ کر دیکھ لینے کی دھم کی جاری ہو گئی جیسے دھنگ سے ماحول خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں آزم خان نے جیسے دھنگ سے بیان دیا ہے مودی جی کو پہلے گالیاں دے رہا تھا اب آزم خان ہمارے دیوی دیوتاوں کو گالی دینا شروع کیے ہنمان جی کو گالی دی ہے میں چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں یہ بھارت ہے بھارت کی سنسکرتی سے کھلوار آزم خان نہ کرے اور چناؤ کے بعد اسی رامپورد میں آ کر کے میں ان کا جواب دوں یو پی کی سیاسی بسات پر مہرا بنچو کے بجرنگ بلی پر سماجوادی پارٹی کے ادھیاک شکلے شیادت کی کیا ہے بچار اس کو جاننے کے لئے ان سے باتشیت کی ہے آج تک سنباد داتا اشوک سنگھل نے دیکھئے مکہ منتی جی کو پتہ ہی نہیں انہوں نے بولنا کیا ہے انہوں نے بول دیا اب چناؤ کے سامنے معافی مانگ لی اگلے چناؤ میں کچھ اور بول دیں گے پچھلے چناؤ میں بھی بولا تھا ان کا لکش یہ تھا کہ ہندو مسلمان کے خلاف کھائی پیدا ہو جائے دیوال کھڑی ہو جائے لیکن اس گھڑ وندن نے مہا گھڑ وندن نے ہندو مسلمان سے کسائی اور جو ہمارے دیش کی اچھائی ہے جو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے کہ سبھی دھرم سب جاتی کے لوگ ایک ساتھ رہ کر کے کام کریں آج سوال یہ ہے سماج وادیوں نے یہ کہا ہے اور گھڑ وندن کا پیغام بھی یہ ہے کہ سماجی کی نیائی سے ہوگا مہا پریبرتن آپ دیکھئے کیا راستہ پنایا ہے بی جی پی نے جو لوگ دلیت ہیں پشنے ہیں جنہیں تھوڑے بہت ادھکار مل گئے تھے سمیدان سے اس سمیدان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اس سمیدان سے ملے ہوئے ادھکاروں کو ونچت کرنے کا کام کرنے جنتہ جاگ رکھ ہے جاگ گئی ہے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہ جو ان کے انٹرنیٹ ٹیرسٹوں کا کچھ نہیں ہونے والا ہے جنتہ سب سمجھ رہی ہے علی بجرنگ بلی کے نام پر دیش کی سیاست جو ہو رہی ہے اس پر اصل مدے کہیں پیچھے نہ چھوٹ جائیں اس بات کا دھیان بھی دیش کی جنتہ رکھے خبردار میں آج کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کے ہر بڑی خبر کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی